اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت سیمپل اور ایزی علو کے سنیکس کی ریسپی یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں علو کے کباب جسے ہم فرائے کریں گے ہلکی سی کرسپی سی کوٹنگ کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزدار لگتی ہے اور اس ریسپی کو ہم بنائیں گے بہت سیمپل اور ایزی طریقے سے صرف کچن کے کچھ انگریڈنٹس کے ساتھ اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی رکھتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو اس ریسپی کو منانے کے لیے میں نے علو لی ہے تقریباً ویٹ میں آدھا کیلو علو کا میں نے بوائل کر کے اچھے سے تھنڈا کر لیا تھا روم ٹیمپریچر پہ اور اس کے بعد میں نے اس کو پیروف کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ جو اس میں ایکسٹر مویسٹ ہے وہ ایوپریٹ ہو سکے اس کے بعد میں نے علووں کو اچھے سے میش کر دیا اپنے علووں کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا آلموسٹ آپ نے ان کو نائٹی فائی پرسنٹ تک بوائل کرنا ہے ہنڈڈ پرسنٹ ڈن نہیں کرنا تو یہاں پر علووں کو ہم نے اچھے سے میش کر دیا اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے اب آتی ہے ان میں کچھ انگریڈنٹس ایڈ کرنے کی باری تو میں نے اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب کون فلور کا ایڈ کی ہے آپ کے پاس اگر کون فلور آویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں رائس کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو میں نے ہری مٹے اس طرح سے باریک کارٹ کے اس میں ڈال دی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک میٹیم سائز پیاس دی ہے اس کو میں نے اس طرح سے باریک باریک چوب کر لیا اس کو بھی میں ایڈ کر لوں گی آپ نے پیاس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے نکال دینا ایک ٹیسپون میں اس میں جنجر گالی کا پیسٹ ایڈ کروں گی ہاف ٹیسپون اس میں لال مرچے ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا ہرہ دھنی ہے اس طرح سے آپ نے کارٹ کے اس میں ایڈ کر لینا یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایک خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس مہرہ دنیا آپ لازمی استعمال کیجئے گا ہاف ٹیسپون کے کے میں تقریباً اس میں نمک ایڈ کروں گی اس کے بعد جلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک پیان لے لینا ہے اس میں ہم نے ایک ٹک دیئے دھنیا جائے گا ثابت وہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ہی لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں ثابت زیرہ ایڈ کروں گی ان سب چیزوں کو میں ڈرائے روست کر لوں گی اور ان کا ایک پاورڈر بنا لوں گی تو یہاں پر ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بس یہی کچھ سمپل اور ایزی سے انگریڈنٹس ہے جو ہم نے اس میں ایڈ کر لی ہیں اس کے لئے آپ اگر چاہیں تو اس میں کچھ ایڈ کر لی جگہ دروائیز نہ بھی کریں تو یہ بہت ہی مجھدار اور سمپل سے علو کے سنیکس اور جو کباب ہیں وہ بنیں گے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر اور اس کے چھوٹے چھوٹے اور گول گول علو کے کباب تیار کریں گے ہم نے علووں کا تھوڑا سا مکسر لینا ہے اس کو ہاتھوں کی وجہ سے اس طرح سے راؤنڈ شیف دے دینی اور بہتی پیارا اور بہتی خوبصورت علو کا کباب ہمارا تیار ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے باقی سارے جو علو کے کباب ہیں وہ تیار کر لینا ہے تھوڑا سا مکسر اٹھانا ہے اور اس کو ہاتھوں سے گول اور راؤنڈ شیف دے دینی ہے اور سارے جو علو کے کباب ہیں وہ ہمارے بن کے بلکل تیار ہو جائیں گے اسی طرح سارے کبابوں کو ہم نے یہ شیف دے دینی ہے اور یہاں پر سارے جو کباب ہیں وہ ہمارے فرائی ہونے کے لیے تیار ہیں اب ہم علو کے اوپر جو ہم نے کوٹنگ لگا رہی ہے جس سے یہ بہت کرسپی ہوں گے وہ ہم تیار کرنے لگے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک انڈا لینا ہے انڈے کو آپ نے اچھے سے توڑ کر ایک باول میں ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ملک کے ایڈ کروں گی ملک آپ نے بہت زیادہ تھنڈا یا بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا آپ نے بس نورمل ٹیپریچر کا دودھ لینا ہے اور آپ نے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب رائس فلور استعمال کرنا ہے اگر آپ کے بعد رائس فلور نہ ہو تو آپ اس میں میدے کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کون فلور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں نمہ کا ایڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں کالی مچ کا ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی اس میں میں لال مچ کا استعمال کروں گی اس کے بعد تمام چیزوں کا اچھے سے میکر کروں گی ایک پین میں ہم نے اویل ڈال لینا ہے اور اس کو تقریباً میڈیم سا گرم کر لینا ہے اس کے بعد آلو کا کباب ہے وہ کوٹنگ میں ڈپ کر لینا ہے اور اس کی دونے سائیڈوں پر اچھے سے کوٹنگ لگا لینا ہے ہلکی سی کرسپی سی لیئر جو ہے وہ کوٹنگ کی لگ جائے گی کباب پر اور اس سے طرح سارے کباب ہیں آپ نے اس کو کوٹنگ میں ڈالنا ہے اور ان کو اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد دونے سائیڈوں پر آپ نے لگا لینا ہے اور ان سب کو آپ نے اسی آئل میں فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے ان کو ایک سائیڈ سے تقریباً ایک سے ڈیرڈ مندر تک لو فلیم پر ان کو فرائی کر لی ہے اس کے بعد ہم ان کی جو سائیڈہ وہ چینج کریں گے آپ نے ان کو بہت زیادہ ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا اس سے جو ان کا کلر ہے وہ اچھا نہیں آئے گا بس ہلکا سا گولڈن براؤن کلر لے کے آنا ہے ہم نے ان پر جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کسی بھی فوق یا کسی اور چیز کی مدد کے ذریعہ آپ نے ان کی جو سائیڈہ وہ چینج کر دینی ہے اور ان کو دوسری سائیڈ سے بھی ہلکا سا اس طرح سے کلر لے کے آنا تاکہ جو کباب ہیں ہمارے علو کے وہ بہت ہی خوبصورت لگے دونے سائیڈہ سے ہم نے ان کو اچھے سے فرائی کر لیا جو کباب کا کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت آگے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے کسی بھی سیپرڈ پلیٹ میں یا جس چیز میں آپ ان کو سرف کرنا چاہتے ہیں اس میں نکال لیں گے اسی طرح سے آپ سارے کبابوں کو ایک سیپرڈ ڈیش میں نکال لیں ہماری سیمپل سی علو کی کباب کی ریسپی ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی بلکل تھوڑی سی گھر کی کچھ چیزوں کے ساتھ آپ کی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار علو کے سنیکس یا علو کی کباب تیار کر سکتے ہیں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو یہ آپ کو لگ رہا ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا یا بہترین شیئر کیا ہے تو میری ریسپی کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو اس کو ضرور سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ